لا حول ولا قوة اللہ و باللہ الاعلی العظیم حسب اللہ و نعم البکیل نعم المولا و نعم النسیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی یومن الخائفین و ینجس صالحین و یعزا المستقبرین و یولک ملوک و یستخلف آخرین و سلاة و سلام على رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جدل حسن والحسین نبینا سیدنا ابل قاسم محمد وعلا لہتیبین التاہرین الماسومین لا سیما بقیت اللہ فی الارزین روحی و ارواحنا لطراب مقدم الفدا و لانت اللہ علیہ عدائے مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لغدتا من لسانی یفقو قولی اما بعدو فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب الحقیم والقرآن المجید وما خلقت الجنہ والانساء اللہ لیعبدون انشاءالواد بیج امام اللہ عزدارہ نے سید و شہدہ مائے مورم العرام کی خمسہ مجالس کی آخری مجلس خدا انشاءاللہ آپ سب کی آنے کو پرسے کو قبول فرمائے بانیا نے مجلس کی کہ بہرحال جنہوں نے ان مجالس کو ارگنائز کیا ٹرسٹ نے اس نے بہرحال تعاون کیا پی جے پی کی طرف سے بہرحال یہ جو ہے وہ عشرہ ثانی جو کافی دنوں سے چل رہا تھا انشاءاللہ اس کا عجر خدا اندہ مطالقی بارگاہ میں محفوظ ہے وقت ہمیشہ کی طرح بہرحال بڑی تیری سے رات کے پہر دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور محدودیت انسان کی یہی ہے کہ انسان جتنا بھی کوشش کرے یہ ذکر ایسا ہے کہ نہ لفظوں میں سمیٹا جا سکتا ہے نہ کسی زمانے میں ختم کیا جا سکتا ہے یہ جاری اور ساری ہے اور جاری اور ساری رہے گا کیوں؟ کیونکہ بہرحال یہ ذکر ہی ہے جس نے قوموں کو بیدار رکھا ہوا ہے ایک شخص جو ہے وہ تعلقان کے پہاڑوں میں جانوروں کو چارا رہا تھا تو اسے قرآن کی آیات تلاوت کی آواز آئی قرآن کی آیتوں نے اس کی وجود پر اثر کیا اور اس نے اس کام کو چھوڑا اور نجف کے حوضے چلا گیا ایک شخص کہتا ہے کہ میں حرمِ امیر میں تھا زیارت پر اور میں بہت تڑپ رہا تھا کہ مجھے خدا کوئی نشانی دکھائے کوئی ایسی چیز دکھائے کہ جس سے پتہ چلے کہ میری زیارت قبول ہوئی ہے میرے معاملات کچھ بہتر ہیں تو میں بڑا ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز کوئی شخص ملے کہتے اسی حالت میں میں حرم سے باہر نکلا اور ایک مدرسے میں حیات میں جا کے بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد آدان کی آواز آئی اور پھر میں نے دیکھا کہ اوپر کی حجرے کا دروازہ کھلا اور ایک بہت ہی نورانی سا چہرہ مجھے نظر آیا میری جیسی اس پر نظر پڑی تو میں سمجھ گیا کہ یہ وہی چہرہ ہے جو میری مشکل قول کرے گا نماز ختم ہوئی میں اس حجرے میں گیا اور بیٹھا رہا نہ اس شخص نے کچھ کہا نہ میں نے کچھ کہا بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور وہ محسوس وہ احساس جس نے میرے وجود میں لرزاں پیدا کیا وہ وہی چرواہا تھا جو بعد میں اپنے زمانے کا آیت اللہ بن گیا ایک قرآن کی آیت انسان کے وجود کو بدل دیتی ہے شاگرد کہتے ہیں آیت اللہ ساری رات بیٹھے رہے بات کرتے رہے فجر کی نماز کے لیے جب ہم بیدار ہوئے تو ہم نے ان کو مردہ بایا اور وہ خادم کو یہ کہے گئے تھے کہ میں لیٹ رہا ہوں قبلہ رخ کر کر بس جب آزان ہو تو بتا دینا میں دنیا سے جا رہا ہوں یعنی جب انسان خدا کے قریب ہو جاتا ہے تو اسے اس دنیا سے جانے کا وقت بھی پتا چل داتا ہے پھر اس کے لیے یہ مشکل کام نہیں ہوتا کہ اس دنیا سے کب جانا ہے کس طرح جانا ہے یہ دنیا بڑی محدود ہے ہم نے اس کو بہت بڑا بنایا ہے ہم روز مر آگے کاموں میں پریشان ہیں میں بھی پریشان ہوتا ہوں بہرحال انسان تو ضعیف ہے کمزور ہے ہر روز چیزیں سنتا بھی ہے پھر بھی وہی عرکت کرتا ہے جو اس نے غلطی کرنی ہوتی ہے دنیا کی اٹیچمنٹ ایسی ہے دل لگی ایسی ہے دو چیزیں روایات ہیں معصوم سے ظاہران امام باقر علیہ السلام انشاءت ورہا اللہ سلام محمد امام فرماتے ہیں دو چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت یہ دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے یا دنیا کی محبت یا اللہ کی محبت لیکن میں آپ کے دل کا حال تو نہیں جانتا میں اپنے دل کا حال جانتا ہوں دنیا کی محبت ہے نکل کے نہیں دے رہی ہو سکتا ہے شاید جس چیز کو آپ دنیا سمجھتے ہوں آپ کی الگ ہو میری دنیا الگ ہے میرے مسائل الگ ہیں وہ ایک عارف کا واقعہ یہ جو اسوان کے مدرسے کا پرنسپل تھا اسوان کے مدرسے میں حیات میں بیٹھا ہوا اپنے آپ کو مارنے لگا طالب علم بھاگتے ہوئے آئے کہ کیا ہو گیا کہا میں دیوانہ ہو گیا ہوں کہا دیوانے ہیں آپ ہمارے استاد ہیں کہا اگر آپ اس لیے مار رہے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ سب آبی کا تو ہے کہا میں یہی سوچ رہا تھا میرے پاس کیا ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نہ دنیا ہے کہا اگر اولاد نہیں ہیں تو ہم آپ کی اولاد ہیں کہا میں بھی بھی سوچ رہا تھا کہ اولاد کہا پھر کہا میں نے دیکھا کہ مجھے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو میں کہوں کہ میرے پاس ہے یا مجھے اس سے تعلق ہے میرا دل لگا ہے اچانک سے مجھے خیال آیا کہ میرے کتاب خانے میں چند کتابیں ایسی ہیں جسے کوئی ہاتھ لگائے تو مجھے غصہ آتا ہے تو میں نے سوچا کہ اسی سال زندگی ہو گئی چند کتابوں کی محبت اپنے دل سے نکال نہیں پھایا ہر شخص کی دنیا الگ ہے میری دنیا الگ ہے ہو سکتا ہے میرے مسائل الگ ہوں جس چیز پر میں پریشان ہوتا ہوں وہ الگ ہو اسی طرح ایک بچہ کسی اور چیز پر پریشان ہوتا ہے ایک بزرگ کسی اور چیز پر ہر شخص کی اٹیچمنٹ ہے اس دنیا سے اور اصل یہ ہے کہ ہمیں اس اٹیچمنٹ کو تھوڑا سا لوس کرنا ہے تھوڑا سا چھوڑنا ہے اور چھوڑ ہم خود نہیں سکتے جب تک خدا نہ چاہے خدا جسے چاہتا ہے اس کے دل میں اپنی عبادت کی محبت ڈالتا ہے کل میں نے حدیث صاحب کی خدمت میں بیان کی اس کا ایک کچھ حصہ بیان کی ہے آج میں کچھ کروں اس کو پورا کروں تاکہ آپ سے دماغ سے دعا لوں اجزان محترم یہ بہت ضروری ہے میں آپ کے ازہانِ عالی کے اندر اس بات کو منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ ہر دور میں مختلف ضروریات ہوتی ہیں ہر دور میں ہر زمانے میں معاشرتی ضروریات اجتماعی گھرے لوں انفرادی ہر زمانے میں ہر گروہ کی ہر جماعت کی اور قوم کی الگ ضرورت ہم لوگ بحیثیتِ قوم جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ چیزیں ہمیں ہمارے اصل سے دور کر رہی ہیں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں ہم اصل کو چھوڑ کر فر کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اصل کو چھوڑ رہے ہیں فر یعنی مثال کے طور پر درخت کی شاخوں پہ ہم لٹکے ہوئے ہیں جبکہ اصل چیز درخت کی اس کی جڑ ہوتی ہے اس کا ریشہ ہوتا ہے ہم اسی طرح ادھر 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 لگ کر اپنی پوری انرجی جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں جبکہ ہمارے مسائل حقیقی طور پر کچھ اور ہے اور ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں حدیث جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ پردگار کہتا ہے کہ جو میری رضا عمل پر راضی ہو جائے میں اسے تین چیزیں دیتا ہوں پہلا شکر بغیر نادانی کے دوسرا ذکر جسے وہ بولتا نہیں ہے دو چیزیں میں نے کہلا آپ کی خدمت میں بیان کی تیسری چیز خدا کہتا ہے کہ میں اسے اپنی محبت چکھاتا ہوں تاکہ وہ دنیا کی محبتوں کو بھول جاتا ہے یعنی جسے خدا کی محبت مل جائے اسے دوسری محبت دنیا کی کیا کریں گے اب ظاہر ہے اب ہمیں کیا پتا تو خدا کی محبت کسے کہتا ہے خدا کی محبت ہے کیا کیونکہ ہمیں تو خدا سے ڈرائے ہی آئے محبت آج میرے ایک رشدار کہنا کہ میں تمہاری مجلس سن رہا تھا تو مجھے سمجھ میں آیا تمہارا خلاصہ میں نے کہا کہہ رہا تمہارا کام ڈرانا ہے خالی لوگوں کو ڈراتے بہت ہو موت قبر میں سمجھ ہی ہوں تم ڈرانے کے لئے آئے ہو میں نے کہا بھائی ہم اتنے ریلیکس ہو گئے ہیں کہ اگر اب ہمیں ڈرائیا نہ جایا تو ہم لوگ سیدھے نہیں ہوں گے کیونکہ ہم لوگوں اتنا آسان کر دیا نا زندہ ہی تو مسئلہ ہی نہیں ہے وہ تو مولا وارس ہے ٹنسن کو ہی لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اتنا ریلیکس کیا گیا ہے کہ ہم اتنی مشکل میں آ گئے ہیں کہ ریلیکسیشن بھی ہمیں مشکل لگ رہی ہے اجزان مہترم اگر شریعت اتنی امپورٹنٹ نہ ہوتی تو خدا اپنے حبیب کو غارِ حیرہ سے نیچے نہ اتارتا اگر اگر صرف رسول کو دینا تھا نا تو کیا ضرورت تھی رسول نیچے اتارتے زہمت سختیاں تین سال شیبِ ابھی طالب پیٹ پہ پتھر ماندے کیا ضرورت تھی ہجرت کی کیا ضرورت تھی جنگوں کی کیا ضرورت تھی اگر سب اتنا ریلیکس محول ہوتا تو پھر ایک لاکھ چوبیس ہزار پیمبر کیوں آئے پھر امام نے کربلا میں اپنی قربانی کیوں دی یہ ایک الگ تھوٹ ہمارے معاشرے میں جو ایک نظریہ جو ہے وہ معاشرے میں ڈالتا ہے کہ خب امام حسین کا مقصد صرف آپ کو بکشوانا تھا آپ بس گریہ کریں امام حسین خود فرما رہے ہیں کہ میں کس لیے قیام کر رہا ہوں عصداری کا مقصد مجلس کا مقصد قوموں کو سلانا نہیں ہے بیدار کرنا ہے بلتے ہیں جی مجلس سے سیاست کو دور رکھیں مگر امام حسین کربلا میں کیا کرنے آئے تھے اگر سیاست نہیں تھی پولٹک نہیں تھی تو پھر مدینہ میں بیٹھتے ہیں بیجزید کچھ بھی کرتا رہتا یہ خود ایک انعراف ہے انعراف فکری ہے اور یہ انسان کو لے کے کہاں جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں یہ لے کے وہاں جاتا ہے کہ قوم ظلم کو سہتی رہے قوم مشکلات کو سہتی رہے اور امام پردہ غیبت میں بیٹھا رہے ہلنا نہیں ہے ہمیں ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا بیٹھے رہو کوئی ازدان محترم کس امام حسین کو امام حسین اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک آنسوں کی قیمت بہشت ہے روایت ہے کہ جو آنسوں صحیح تو شہدہ کے لئے گریہ کرتی ہے قیامت میں وہ آنکھ گریہ نہیں کرے گی اتنی آنسوں کی قیمت ہے لیکن کون سے آنسوں وہ آنسوں جو اسے بیدار کریں مسائب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ روئیں اور گھر چلے جائیں مسائب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک شورش پیدا ہو جذبہ پیدا ہو تاکہ آپ اپنے دشمن کو للکار سکیں خب یہ تب پتہ چلے کہ ہمیں اجزان محترم یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے بحیثیت قوم اور ہم آگے کی طرف بڑھے ہیں تنزلی قومیں آگے بڑھ رہی ہیں قومیں ترقی کر رہی ہیں اور ہم وہی کڑے ہوئے ہیں ہمارے وہی پیچیدہ مسائل ہیں اصل خدا ہے سعید و شہدہ لا الہ الا اللہ کے لئے کربلا ہے اور اگر لا الہ الا اللہ میری زندگی میں نہیں ہے پھر کیا ہے لا الہ الا اللہ کے معنیے کیا ہیں نہیں ہے کوئی معبود سوائے خدا کے تو خدا معبود ہے میری زندگی میں وہ نہیں مسلمان ہیں خدا تو ہے لیکن کیا میں نے خدا کی محبت کو چکھا کربلا والوں نے خدا کی محبت کو چکھا تھا تب ہی تو ساری محبتوں کو چھوڑ دیا انہوں نے آسان نہیں ہے بہشر بہیسیتِ بشر جو رابطہ ہے وہ تو ہے لیکن آسان تو نہیں ہے انسان جو ہے وہ اپنے کڑیل جوان کو قربان کروا دے باب تو ہے محبت بھی ہے لیکن خدا تو بہت عظیم ہے تیرے راستے پر علی اکبر بھی قربان ہے یہ خدا ہے یہ خدا میری زندگی میں کہا ہے میں خدا سے کیسے محبت کروں واقعہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا ہوگا جوانوں کے لئے بہرحال میں ریپیٹ کرتا ہوں تقرار کرتا ہوں تاکہ بہرحال یہ اس بات کو انسان جو ہے وہ اپنے وجود سے پابند کر لے ایک جوان دنیاوی عشق اور محبت میں اپنی کھڑکی کے کنارے بیٹھا گا کہ شاید رات کے کسی لمحے میں محبوب جو ہے وہ اپنی کھڑکی میں آ جائے سخت سرد کی رات برف جم گیا لیکن محبوب نہیں آیا جب صبح سادق ہوئی تو آزان سے آواز آنے لگی مسجد سے آزان کی آواز تو اس نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے گھروں سے آشک کی طرح معشوق کی طرف جا رہے ہیں تو اس نے کہا کہ شاید کاش میں بھی اس کے عشق میں رات کو جاگہ ہوتا تو میری یہ رات عبادت میں ہوتی ہم اپنی راتوں کو کیسے گزارتے ہیں ہم اپنی تنہائی کو کیسے گزارتے ہیں زندگی کے سارے مسائل کا حل لا ہے لا ہے لا ہے لا ہے یہ قوموں کا مسئلہ بھی یہی ہے جس کی پاس خدا ہو وہ کسی سے نہیں ڈرتا نہ ہوں سے کسی کا خوف ہوتا ہے خدا خوف تھوڑی ہے خدا رحمان ہے خدا رحیم ہے خدا ستر گناہ یہ ڈجٹ جو ہے وہ صرف سمجھانے کے لئے ہے ورنہ لایسہ کا مثل ہی ہے اسی کوئی مثال نہیں دے سکتا یا سریع الرزا سب سے جلدی راضی ہو جاتا ہے ہم تو ہم بحیثیت ہے ماں باپ سب سے زیادہ محبت کون کرتی ہے اولاد سے ماں کرتی ہے باپ تو پھر اکھڑ جاتا ہے ماں نہیں اکھڑتی ماں ہر وقت دامن لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ماں بھی ناراض ہو جاتی ہے ماں کو منانا سخت ہے خدا جلدی راضی ہو جاتا ہے لیکن اس کی بارگاہ میں جانا تو پڑتا ہے اس کی بارگاہ میں گفتگو کرنی پڑتی ہے گڑ گڑانا پڑتا ہے آج ہماری زندگیوں کی جو گتھیاں پھسی ہوئی ہیں اجزان محترم وہ یہی ہے کہ ہم خدا سے بہت دور تو خود حدیث کیا جاتی ہے حدیث محراج ہے کہ جو میرے عمل پر راضی ہوتا ہے میں اسے اپنی محبت چکھاتا ہوں اور ایسی چکھاتا ہوں کہ وہ دنیا کی محبتوں کو بھول جاتا ہے پھر مال کی محبت اولاد کی محبت اسے گناہ کی طرف لے کے نہیں جاتی اور جو خدا سے محبت کرتا ہے عطاعت کا پیکر بنتا ہے ایسی محبت نہیں چاہیئے مثلا بہت لوگ ایسی محبتیں کرتے ہیں جو خانقاؤں میں بیٹھے جاتے ہیں نمازی نہیں پڑھتے ہیں یہ کونسی محبت ہے نماز نہیں پڑی یہ کونسی محبت ہے کہ شریعت پہ عمل نہیں کیا ایسا کوئی شیٹ اپ نہیں ہے جانے محترم اگر کوئی چیز کوئی طریقت دنیا میں سب سے بہترین ہے تو وہ رسول کی اور امیر المومنین کی ہے اللہ صلی اللہ محمد کوئی بھی سسٹم ان سے بہتر سسٹم نہیں ہو سکتا مطبع ان سے زیادہ کوئی خدا سے محبت کرتا ہے ان سے زیادہ خدا کو جانتا ہے مگر رسول خدا کی حدیث نہیں ہے اے علی اللہ کو میرے اور آپ کے سوا کوئی نہیں پہچان تھا اور علی مجھے اللہ اور آپ کے سوا کوئی نہیں پہچان تھا اور علی آپ کو میرے اور Trevor کے سوا کوئی نہیں پہچان تھا تو ان سے زیادہ بہتر کسی کی محارفت ہے نہیں ہے تو ان کا طریقہ سب سے اچھا ہے جو ہم لوگ اپنے سیٹ اپ نکالے ہوئے ہیں کوئی مرشد کوئی طریقت کوئی فلان کا دین وہاں سے لینا جن کے گھروں میں دین آیا ہے وہاں عبادت کیسی ہے نہیں ہم نماز نہیں پڑھیں ہیں نواز تو مولا نے پڑھ لی کافی غزیان محترم معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم لوگ سمجھتے ہیں وہ رحمان ہے رحیم ہے لیکن قانون بھی اسی کا ہے اور میں حدیث بتا رہا ہوں آپ کو خطابت کا جملہ نہیں ہے امام باقر علیہ السلام ارشاد ورماتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ ہماری محبت تمہیں کوئی کام نہیں آئے گی اگر تم نے خدا کی اطاعت نہیں کی واضح اہلِ بہت کہہ رہے ہیں اگر خدا کی اطاعت کی تو ہماری محبت تمہیں آگے لے کے جائے گی تو تم ہم سے محبت کرو خدا کی اطاعت نہیں کرو ہم سے محبت کرو حرام کام کرو ہم سے محبت کرو بے ہجابی کرو ہم سے محبت کرو خدا کے حدود کو توڑو کیسی محبت ہے یہ ہے انسان تو جس سے محبت کرتا ہے اس کی خاطر تو انسان اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے خب یہ محبت اور یہ محبت آسان نہیں ہے اور یہ ہر کسی کو محبت نہیں ملتی اہلِ بہت کی زبان سے محب کہنا الگ ہے کردار سے محبت کا اظہار کرنا الگ ہے ایک گروہ آیا اور امام سے کہا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں امام ملے نہیں ایک دن گزر گیا دو دن گزر گیا تین دن ہو گئے مولا ہم لوگ دور سے آئے میں ہیں ہم آپ کے شیعہ ہیں نہیں گلے ہم مولا آپ کے ماننے والے محب ہیں امام نے کہا اللہ آپ ملو شیعہ ہونا عملاً ہے یعنی پیروکار جو پیروی کرے ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم چوبیس گھنٹے میں کتنے بڑے پیروکار ہیں ہماری زبان کیا شیعہ ہونے پر دلالت کرتی ہے ہماری نگاہیں شیعہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں ابن عباس کہتے ہیں مغرب عشاء کی نماز پڑھی مسجد کوفہ میں امام نماز پڑھ کرنے کے لئے ہم پیچھے پیچھے امام نے جب قدموں کی آواز سنی کہا کون ہو کہا مولا آپ کے شیعہ ہیں امام آئے امام نے غور سے دیکھا کہا مولا کیا دیکھ رہے ہیں کہا تم نے کہا میرے شیعہ ہو میں شیعہ کی نشانیاں ڈھونڈ رہا ہوں شیعہ کردار سے کردار کردار ایسا ہو آپ کو نہ کہنا پڑے امام خود فرمائیں کہ یہ میرا شیعہ ہے اب یہ کیسے ممکن ہے اب یہ آسان ہے جانا ہوں مشکل نہیں میں آپ کو گبرانے کے لئے نہیں آئے کہ آپ ٹنشن میں آجائے آسان کام ہے جو کہا ہے اس پر عمل کرو ختم تیسری بات ہی نہیں ہے اب یہ کریں اور یہ ناممکن نہیں ہے اگر ناممکن ہوتا تو خدا ایسا دین ہوتارتا ہی نہیں ممکن ہے کر سکتے ہیں خب یہ جب تک خدا کی محبت میرے وجود میں نہیں آئے گی میں نہیں آگے بڑھ سکتا ایک شخص ایک عالم دین تھا انہوں نے پورے پتہ نہیں کتنے دن چلا گاڑا امام کی زیارت کرے نہیں ہوا نجف چلے گئے وہاں پتہ نہیں کتنے ہفتے مسجد سیلہ کٹتے رہے نہیں یہ عمل وہ عمل ہر عمل کیا پھر کہیں اور گئے وہاں عمل کیا تو پھر کسی نے پیغام بجوایا کہ کل فلانے بازار چلے جانا اور وہاں پر ایک خاتون آئے گی اس کا پیچھا پیچھا گا یہ فلانے بازار پہنچ گیا یہ واقعہ دو مختلف جگہوں سے بھرحال کوٹ گیا جاتا ہے دیکھا کہ وہ جو خاتون تھی بڑی سی اس کے پاس ایک تعلہ تھا اور وہ بازار میں بیچنا چاہتی تھی اس نے دکان والوں کو بولا کہ مجھے ضرورت ہے یہ تعلہ بیچنا ہے ہر کوئی اس کی قیمت چار دینار تین دینار ایسے لگا وہ کہتے تھی مجھے چھ دینار یا دھرم جو بھی اس کو چاہیے کہتے تھی نہیں نہیں اس کی قیمت اتنی نہیں یہ کہتے کہتے بہرحال وہ ایک دکان پہ گئی اس سے کہا کہ مجھے یہ تعلہ بیچنا ہے اور مجھے چھ اس نے کہا چھ دھرم کیوں چاہیے تو کہا کہ میرا بچہ بیمار ہے مجھے اس کے لیے دوائے لینے تو اس نے کہا اچھا آپ کا تعلہ تو بڑا مہنگا ہے کہا کیوں کہا آپ کا تعلہ تو پچیس دھرم کا ہے تو وہ عجیب سے ہو کہ کہتا ہے یہاں چار دھرم پانچ دھرم میں کوئی نہیں خرید آپ بہر ہیں پچیس کہا ہاں آپ کی مرضی آپ نے بیچنا ہے تو بیچی ہے خلاصہ وہ اس نے بیچا وہ چلی گئی اب یہ پیچے سے آیا اس نے مولا کہ تم صحیح کاروباریات بھی نہیں ہو کہا کیوں کہا پورا بازار چار پانچ دھرم سے دھرم سے زیادہ اس کو دے نہیں رہا تم نے پچیس دے دیا اس کو کہا میں نے تعلہ نہیں خریدا کہا پھر کہا اس کا بچہ مریض تھا ظاہر ہے اس کو دوا بھی چاہیے پھر چند دن وہ کام نہیں کرے گا اس کو کھانا بھی چاہیے خوراک بھی چاہیے میں نے تعلہ نہیں خریدا تو وہ شخص جس آواز نے اسے یہاں بیجا تھا آواز اس کو آئی کہ دیکھو ہمیں ڈھونڈنے کے لیے چلوں کی ضرورت نہیں ہے اپنے عمل کو ایسا کرلو ہم خود تمہارے پاس آئیں گے خود آئیں گے ہماری مولانا صاحب ہم امام کو کیسے دیکھیں ہم امام کی زیارت کیسے کریں کیسے کریں اپنے آپ کو صاف کریں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں نے دن میں کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ آج میں امام کو دیکھ سکتا ہوں ہر شخص خود میں خود آپ خود کیا میں آج رات سونے سے پہلے امام سے مل سکتا ہوں آپ اپنا معاصبہ خود کریں میں اپنا معاصبہ خود کروں میں خود پھسا ہوں اور انسان پھس جاتا ہے گرفتار ہے میں جانے ہوں انسان اپنی زندگی کے حوادث حاجسوں سیکھتا ہے نا میں خود اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ مسلسل حوادث مجھے گرا رہے ہیں لیکن خدا کا شکر ہے کہ یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے یہ بھی خدا کا کرم ہے استاد دانشمند کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک استاد جو کہ بہت عالم اور وارستہ اور پریزگار تھے ان کے ساتھ تسوان میں کہیں کسی جگہ پر مجلس میں یا درس میں گیا رات وہیں آگئی میں رک گیا میں نے رات کو غنیمت جانا اور میں نے ان سے سوال کیا میں نے ان سے کہا کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ جی جو زندگی میں گزار رہا ہوں یہ صحیح راستے پر ہے اور میرا امام مجھ سے راضی ہے یہ ہم سب کا سوال ہے یہ ہم سب کا اکثر لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا مولانا کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے یہ سوال انہوں نے اپنے استاد سے کیا جیسی سوال کیا استاد نے گریہ شروع کر دیا ہاتھ مارتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے کہا میں کچھ بولتا تھا وہ پھر روتے تھے پھر روتے تھے میں عجیب سا ہو گیا کہ میں نے پتہ نہیں غلط سوال کر دیا کافی دیر بعد جب وہ خاموش ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا استاد میں معافی چاہتا ہوں میں نے غلط سوال کیا کہا نہیں کہا پھر کہا یہ جو تم نے سوال کیا ہے نا یہ سوال بتا رہا ہے کہ اسی فیصد امام تم سے راضی ہے ورنہ یہ احساس آپ کے اندر پیدا ہی نہیں ہو سکتا مثلا آپ کے اندر یہ احساس کیسے پیدا ہو کہ میرا امام اسے راضی ہے کہ نہیں راضی اس کا مطلب کیا اس کا مطلب ہے کہ امام کی نگاہ آپ کے اوپر ہے عزان محترم آیت اللہ غازی طبعہ دبائی سے ان کے شاگرد حاشم عدد نے پوچھا کہ آپ کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ کیا فرماتے ہیں خدا مجھے کوئی ایسا دن نہ دکھائے کہ صبح ہو اور میں امام کی زیارت نہ کروں لیکن یہاں تو آنکھیں بینائی بڑاپا عزان محترم مشکل ایسی نہیں ہے کہ امام ہم ہمارے پاس آنا نہیں چاہتے میں کمزور ہوں میں خب یہ مجلس سے آزاداری امام کے قریب کرتی ہے اور جب امام کے قریب کرتی ہے تو جو ذمہ داری ہے نا اسے ادا کرنا پڑتا ہے کربلا بغیر ذمہ داری کے نہیں چل سکتی بغیر ذمہ داری لیے اس نے کوئی شخص کربلا میں آیا اور بولے کہ میں کچھ نہیں کروں گا کیسے منکر ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلے میں جاؤں میں آپ کربلا کے چیزیں سنتے رہتے ہیں آپ واقف ہیں حبیب اپنے مظاہر کیسی دوستی ہے کہ جب خط ملا تو حبیب آتش عشق میں بیٹھے نہیں مقتل کیا کہتا ہے حبیب کو جب خط ملا تو حجبیب کی حالت زوجہ نے پوچھا کیا ہوا کہا امام حسین کا خط آیا کہ جلدی پہنچو تو کہا پھر سوچ کیا رہے ہیں کہا تمہاری فکر کر رہا ہوں کہا میں خاک کھالوں گی حسین ابن علی کو تنامت چھوڑا ہوں کس طرح حبیب گئے بعض علماء بیان کر دیں کہ حبیب نے اپنے غلام کو گوڑا لے کر شہر سے باہر بیٹی ہے کیونکہ پہرے لگے کہا چرانے کے بانے باہر لے جانا خود بازار گئے جیسے کچھ خریدنے جا رہے ہیں وہ مسلم نے آسجا وہ بھی دوست ہیں ان سے ملاقات ہوئی کہا مسلم کیا کر رہے ہو مسلم نے کہا خضاب لے رہا ہوں خضاب مہند مہندی ہنا کہا مسلم حسین ابن علی کربلا آئے ایسا خضاب لگے گا قیامت تک یاد رکھا جائے گا وہ عشق دوستی مسلم بھی کہتے ہیں سیدھے سیدھے کربلا آگے ہیں گھر نہیں جائے ہم اپنے آپ کو ہم دیکھیں امام حسین کے صحابیوں جیسا نہیں کوئی بھی نہیں ہو سکتا لیکن راستہ تو بتایا ہے ہم کیا تیار ہیں کہ اگر ابھی امام کی آواز آئے ابھی امام کی آواز آ جائے اللہ گھرے کے آئے انشاءاللہ آئے تو کیا میں فوراں اٹھ کے امام کے پاس جاؤں گا یا نہیں میں گھر جاؤں گا بچوں کو سمالوں گا یہ کوئی بھی میرا کام ہے یہی یہی چیک ہے یہی چیک ہے یہ ایسے گئے کہ زشانہ در جوادی پڑھتے تھے کہ غلام جو گھڑے گھلے کے پڑھا ہوا تھا حبیب نے اسے کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو تو وہ کہتا ہے کہ اب جب اصل نوکری کا وقت آیا تمہیں جائے آزاد کر رہے ہیں تو کبھی مالک سواری پہ بیٹھا ہے کبھی غلام سواری پہ بیٹھا ہے عجیب عشق ہے یہ عشق ہے اور یہ محبت جس کے دل میں آئے وہ اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے روزِ آشور جب مسلم گرے تو حبیب ابن مظاہر دوست تھے پوچھا کوئی وسیعت ہے مسلم نے حالانکہ حبیب جانتے تھے خود بھی شہید گر دیے جائیں گے لیکن وہاں وسیعت ہے تو مسلم نے امام حسین کی طرف اشارہ کیا کہا حبیب جب تک زندہ ہو سہرہ کے لال کا اقبال نہ ٹوٹے کوئی عشق ہے عزانِ مہترم بس عزادارہِ مہترم یہ عشق اور عطاعت کیسے میں آپ کو بیان کروں کہ حضرت ام البنین نے اپنے وجود سے ایسا شاہکار دیا کہ جس کی وجود میں وفا تھی عطاعت عیسیٰ قربانی کہ کوئی مقتل یہ لکھ نہیں بھایا کہ کہیں عباس نے امام حسین سے سوال کیا ہو کہیں سوال کہیں عباس خیمے لگا دو لگ گئے عباس خیمے ہٹا دو ہٹ گئے کوئی مشورہ نہیں ہے امان نامہ ملا عزت عباس عزت عباس نے پھاڑ دیا عباس کو امان نامہ دے رہے ہو اللہ اکبر شبِ عاشور سب کو امام نے کہا بیعت اڑا دیتا ہوں مقام دکھا دیئے چلے جاؤ ان کو مجھ سے مسئلہ ہے تین دفعہ چراخ کو بجایا گیا تینوں دفعہ چراخ کو روشن کرنے کے لیے کس کا نام لیا عباس کیوں کیونکہ امام حسین جانتے تھے سب چلے جائیں گے عباس نہیں جائے گا عزت عرانِ محترم میرا بیمار امام چوتھا امام ارشاد فرماتے ہیں کہ چچا عباس نے اپنے مولا کے لیے وفا کی وفا کی روزِ عاشور حضرتِ عباس اجازت مانگتے ہیں اجازت نہیں ملتی کہا بھائی مجھے جانے دیں میرے آقا میرے مولا جانے دیں کہا نہیں عباس تم ہمارے لشکر کے سردار ہو حضرت عباس کہتے ہیں آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سردار ہوں اجازت نہیں ملتی حضرت دارا ہم نہیں ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے کہ وہ امام حسین اور حضرت عباس کا رشتہ کیا تھا آج آپ کے سامنے کربلا بغیر تو حرم کے پوری نہیں ہوتی ایک طرف عباس ہے ایک طرف حسین ہے وہ ایسا کمال کیا حضرت عباس نے حضرت عباس نے دیکھا بچے پیاسے ہیں بچی آئی چھوٹی سی علم میں مشکیزہ اس بچی کی نشانی ہے بچی نے کہا چچا عباس امو جان بچے بیاسے ہیں علی ازغر بیاسہ ہے حضرت عباس نے کہا بچی سے کہا بیٹا اپنے بابا سے اجازت لے دو کہتے ہیں کہ بچی امام کی خدمت میں گئی اور کہا کہ بابا اجازت دیں امام حسین نے کہا ہوگا حال دل ہے کہ بیٹا آپ اپنے بھائی کے لیے تو پانی مانگ رہی ہیں میرا بھائی واپس نہیں آئے اجازت ملی حضرت عباس کو اجازت ملی کہا بہن سے بھی اجازت لو بہن کی خیموں میں گئے باہدب ہے ام الونین کا شہزادہ بڑا باہدب وفا کا بہکر ثانی زیرہ نے کہا ابباس بھائی نے اجازت دے دی کہا کہا پھر ہماری اجازت کی کیا ضرورت ہے بس عباس ایک بات کہوں جب بابا کا آخری وقت تھا تو بابا نے کہا ان ہاتھوں میں رسیاں ڈالیں گی تو میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو مگر عباس اب مجھے یقین آ رہا ہے عزت داران محترم آپ مسائب سنتے رہتے ہیں میں تو بہرحال تبرقن خدا آپ کے گریہ کو قبول کرے باب الحوائج ہے سارے دروازے کھولے آپ کی حاجات کو کھولے یہ ام البنین کا شہزادہ جب یہ لٹا ہوا کاروان واپس گیا نا مدینہ میں واپس کرولا آتا ہوں میں مدینہ سے واپس آتا ہوں مدینہ جب یہ واپس گیا نا تو جب اعلان ہوا نا بشیر نے کہ حسین مارے گئے تو حضرت ام البنین نے پہلا سوال کیا کیا یہ بتاؤ اب پہا سے زندہ تھا کہا نہیں اب باز زندہ نہیں کہ کیسے ممکن تھا اب باز زندہ ہو ازادہ رہنے محترم خب یہاں ہر شخص ہر شخص تقریباً روزِ آشورہ ودا کر کے گئے آئے یعنی کیا؟ یعنی جا رہا ہو ودا یعنی کیا؟ یعنی آخری ودا ہونا حضرت عباس ودا کر کے نہیں گئے کیوں؟ کیونکہ پانی لینے گئے تھے جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی شاید خدا بہتر جانتا ہے اس کی مسئلہت کیا ہو؟ ہو سکتا ہے اب باز سے کیسا سہارا تھا اگر ودا کرتا تو یہ نہ ہو اہلِ حرم وہیں ختم ہو جاتے ہیں حضرت عباس گئے دشمنوں کو چیرتے ہوئے پانی تک پہنچ گئے مسکیزہ بھرا پانی کو ہاتھ بھی لیا اکیس رمضان بابا کی وسیعت یاد آئی عباس پانی تک پہنچ جاؤ گے مگر یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا اب باز نے پانی پھیک دیا پانی کو پانی تک واپس مسکیزہ خیموں میں پہنچ جائے حضرت عرہ نے محترم حضرت عباس جا رہے ہیں دشمن پورے گھاؤ لگائے تاک لگائے بیٹھا کسی طریقے سے یہ پانی خیموں میں نہ جائے دایاں بازو شہید بایاں بازو شہید نہ جانے کس طرح مسکیزے کو پکڑا ہوگا دشمن نے دیکھا کہ کوئی طاقت روک نہیں پا رہی عباس کو تیر وہ ظالم تیر مسکیزے پھر لگا پانی بینا شروع ہوا عباس کی امیدیں بھی بہ گئی گھوڑا بھی باوفا تھا رخ مڑ گیا تیر آیا آنکھ میں لگا ہاتھ نہیں ہیں تیر ہٹایا جائے اسی اسنا میں ایک گرد سر پہ لگا نہ جانے کس طرح ایک ذاکر پڑھتا تھا حضرت عباس کے مسائب عباس نے اس کے خواب میں کہا تو میرے مسائب صحیح نہیں پڑھتا کہا مولا میرے ماں باب قربان میں آپ کے مسائب تو پڑھتا ہوں کہا تو یہ نہیں پڑھتا کہ میں زین سے زمین پر آیا کیسے اللہ آت نہیں ہے انسان گرتا ہے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے رو گا ہاتھ نہیں بس جیسے ہی زمین پر آئے کیا کہا میرے مولا میرا آخری شرح ہوں حضرت عاران مہترم جب کوئی گرتا تھا امام حسین بڑی تیزی سے آتے تھے لیکن تیزی سے نہیں آئے ایک نگاہ خیموں پر ہے ایک نگاہ عباس کے بدن پر کیوں کیونکہ اب خیموں کی حفاظت اب باس نہیں کر رہا بس چند جملے حضرت عاران مہترم بس پہنچے زانو پر سر رکھا خون کو صاف کیا بھائی بھائی میں کیا گفتگوئی نہیں بدن وہی رہ گیا علم اٹھایا خیموں کی طرف چل لیے بدن کیوں نہیں لے کے گئے ہو سکتا ہے بھائی نے کہا ہو کہ میرا بھائی میرا مولا صبح سے بھوکا اور پیاسا زخمی بدن اٹھا رہا ہے میرا بدن بھی اٹھائے گا عباس یہ ہو سکتا ہے کہ پانی نہیں ہے عباس کا بدن پانی کے بغیر کیسے جائے علامہ کہتے ہیں کہ وجہ یہ نہیں تھی کہا کیا تھی ایک عالم دین سرداب میں گئے ساتھ میں حرم کا میمار بھی تھا یہ حرم بناتا ہے جب نیچے سرداب میں پہنچے تو وہ کبھی مرقد کو دیکھے کبھی عالم کو دیکھے کبھی مرقد کو دیکھے کبھی عالم کہا کیا دیکھتے ہو کہا میں نے سنا تھا کہ جب حضرت عباس گوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پر ٹکراتے تھے یہ کبر تو بڑی چھوٹی زی ہے تو کہا جو بچا تھا اسی کو دفن آیا بس ازاداران محترم بس ایک جملہ علامہ کہتے ہیں وجہ یہی تھی بدن ایسی حالت میں تھا میرا مولا لے کر جانا سکا بس ادھر بچوں نے دیکھا علم آرہا ہے کہا چچا باز آرہے ہیں پانی آرہا ہے اب کیا دیکھا دیکھا بابا کے ہاتھ میں علم بچی کہتی ہے بابا چچا با کہا نیر کنارے رہ گئے ت Pelwegی موسیقی میری سکتا ہے نیر کنی اللہ vit Ruby بابا موسیقی شکریت